بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن انسیکلو پیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج سترہ جولائی دوزار بیس کا دن ہے آج کے دن کے والے سے جو میرے پاس معلومات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی ناظرین سترہ جولائی انیس سو اٹھانوے آج مروف شاعر کور مہندر سنگھ بیدی سہر کا یوم میں وفات ہے نام کور مہندر سنگھ بیدی تخلص سہر نو مارچ انیس سو نو گورمنٹ کمری سہیوال میں پیدا ہوئے چیپس کالل لہور میں انیس انیس سے انیس سو پچیس تک تعلیم پائی چیپس کالل سے فارق ہو کر گورنمنٹ کالل لہور میں داخلہ لیا انہوں نے تاریخ اور فارسی کے ساتھ بی اے کا امتحان بھی پاس کیا تعلیم سے فارق ہو کر آئی سی ایس کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہوئے پہلی تقریر لائلپور میں ہوئی وہاں جولائی انیس سو چونتیس سے دسمبر انیس سو پینتیس تک رہے اس طرح انہوں نے ریبنیو ٹریننگ لی اور محکمانہ امتحان پاس کی ہے انیس سو پینٹیس کے آخر میں ان کا تبادلہ بطور فرس پلاس منجسٹریٹ رہے تک ہو گیا یہ گوڑ گاؤں میں ڈیپٹی کمیشنر بھی رہے تقریباً تیتیس برس منازمت کرنے کے بعد ڈائریکٹر محکمہ پنجائد کے عہدے سے انیس سو ستا سٹھ میں ریٹائر ہوئے اور مندر سنگھ بیدی ایک کثیر الجہت شخصیت کی حسیت سے جانے جاتے ہیں ان تمام مشکلوں میں شاعری ان کا عزیز ترین مشکلہ رہا وہ کسی کے شاگید نہیں تھے ان کی شیر گوئی کی عمر قریباً سات سال کے لگ بگ ہوگی ان کی شخصیت حشت پیلو تھی وہ غالب انسٹیٹیوٹ دیلی ترقی اور رلدو بورڈ کے نائب صدر تھے وہ سترہ جلوی 1998 کو دیلی میں انتقال کر گئے ان کے تصانیف کے نام یہ ہیں یادوں کا جشن خود نوشت حالات زندگی کلام کو اور مہندر سنگھ بیدی سہر منتخب کلام آپ کے پیش قدمت کروں گا مجھے کرتا ہوں کہ پسند آئے گا ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ ہم ان کے ستم کو بھی کر میں جان رہے ہیں اور وہ ہیں کہ اس پر بھی برا مان رہے ہیں یہ لطف تو دیکھو وہ محفل میں میری سمت نگراں ہیں جیسے مجھے پہچان رہے ہیں ہم کو بھی تو وائز بد و نیک میں تعمیز نہیں ہم بھی تو کبھی صاحبِ ایمان رہے ہیں ممکن ہے ایک روز تیری ظلف بھی چھولیں وہ ہاتھ جو مصروفِ گرے بار رہے ہیں یہ سچ ہے کہ بندے کو خدا دوہر میں یوں تو مانا نہیں جاتا مگر مان رہے ہیں وہ آئے اس طور سے خلوت میں میرے پاس جیسے کہ نہ آئے پہ پیشے مار رہے ہیں غم و آہ و نالوں سے فرصت نہیں ہے محبت ہے یہ خوابِ غفلت نہیں ہے یہ حالت پہ میری گراتے ہیں آنسو یہ قطرے میرے جل کی قیمت نہیں ہے پا رہے ہیں لیکن ہماری نگاہوں کو فرصت نہیں ہے غمِ دوش مجھ کو نہ ہے فکرِ فروا مجھے آگہی کی ضرورت نہیں ہے اگر دید ہوتی رہے گی گاہے گاہے تو ہے ہجر راحت مصیبت نہیں ہے جو دینا ہے دے بے طلب اے خدایا گدا ہوں گداوں کی فطرت نہیں ہے گناہوں پہ نادم ہوں لیکن خدایا بتا کیا تیرے پاس رحمت نہیں ہے دیلا ہے ہمیں اپنی بدقسمتی سے زماننے سے ہم کو شکایت نہیں ہے کبھی تھا یہ غم کے غم لگ چکا ہے اب یہ غم ہے کہ غم کی فرصت نہیں ہے سہر چھوڑ بھی وہ فرصودہ ہے قائط مجھے اب کسی سے محبت نہیں ہے نامہ پر آتے جاتے رہے ہجر میں یوں دل کو بہلاتے رہے یہ بھی کیا غم ہے میرے حال پر دیر تک وہ غور فرماتے رہے شدتِ احساسِ تنہائی نہ پوچھ ہم بری محفل میں گبراتے رہے ہجر کی تاریکیاں بڑھتی گئیں مہر ماہوں آتے جاتے رہے کیا کوئی جانے گا یہ راز و نیاز دل ہمیں دل کو سمجھاتے رہے منزلِ مقصود پر پہنچے وہی راہ میں جو ٹھوکرے کھاتے رہے نشامہ تیز تر ہوتا گیا شیخ صاحب وائز فرماتے گئے کیا عجب شہ ہے مطاعِ دلِ سہر جو اسے کھوتے رہے پاتے بھی رہے جو کلام پیش کیا ہے میں نے امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگا اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں اور کمیل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ